بکروں کے یہاں پر سر رکھے گئے مطلب ان کو بنا کے سوار کے پیچھے ساری گرلز ہی تھیں وہ یہ نڑکیوں کی ساری مارکیٹ تھے ہم میں تو نہیں پتا تھا خیر جیسے کہ یہاں پر کابول کا موڈرن علاق ہے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پر جینز پینڈ شرٹ اور کافی وہ والے پوائنٹ ہیں وہ بار بار انہوں نے ارپاس کو دہرانا نہیں چاہتا ہاتھ میں ان کے گنز بیپن ہم یہاں پر دیکھیں کس طرح سے آزادی سے یہاں پر ویڈیو بناتے بھی رہے ہیں تو ابھی جی اب مارکیٹ میں آ چکے ہیں یہاں پہ ابھی سیر کرتے پھر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ لوکل مارکیٹ ہے یہاں پہ سبزی فروٹس کی یہاں پہ کافی ساری دکانیں ہیں اور لوگ جو ہے صبح صبح وہ اپنے یہاں پہ ریڈیوں پہ اپنا سوان لگا کے یہاں پہ فروخت کر رہے ہیں تو کافی ساری لوگ جو ہے نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں اس طرف بھی اگر دیکھیں تو اسی طرف جا رہے ہیں ویسی یہاں پہ اپوز ایٹ ہے ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں تو روڈز پہ نا ٹرافک جو ہے وہ لیپٹ اینڈ سے چلتی ہے تو یہاں پہ لیپٹ اینڈ سے آتی ہے مطلب الٹا جیسے ایران میں تھا سیم تو سیم ویسے اور یہاں پہ دیکھیں یہ گوشت کی دکارنے ہیں اور اسی طرح کر کے یہ بھائی صاحب یہاں پہ انڈے بیچ رہے ہیں آئی ٹھنک وائل انڈے ہیں اور بھائی جان خیریت سے اور اسی طرح کر کے یہ ساری آگے مارکیٹ لگی ہوئی ہے اس بازار کو کہتے ہیں ہیدری مارکیٹ ہیدری مارکیٹ کے نام سے یہ پوری جو لائن ہے یہ بشور ہے کافی اور یہاں پہ آپ کو خواتین بھی دکھیں گی یوں کہ پروپر جو ہیں وہ ویسے بھرکے میں نہیں ہیں جیسے آپ جلال آباد میں جائیں تو وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ یہ ایریا تھوڑا موڈرن ہے یہ کابون میں دو مطلب جگہیں ہیں ایک ہے اولڈ سٹی اور ایک ہے نیو سٹی اولڈ سٹی میں ابھی ہم پھیڑ رہے ہیں نیو سٹی کے طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو موڈرن ہے نا مطلب آپ کو جینز پرنٹس میں یہاں پہ لڑکیاں بھی دیکھیں گی اب میں یہ چیزیں اتنی دوہرانا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اکموسلی لوگ جو ہے موردو جانتے ہیں افغانستان میں یہاں پہ کئی ساری لینگویج بولی جاتی ہیں جیسے کہ ان کی سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر یہ پشتو بولتے ہیں اور انگلیش بھی ان کو اچھے طریقے سے آتی ہیں اردو بھی کچھ کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ تاجک زبان بھی جو ہے نا وہ ان کو آتی ہے یہاں پہ یہ چکن کا سائز دیکھیں اپنے بڑے بڑے مطلب یہاں پہ چکن جو ہے نا یہاں پہ لگائے گئے ہیں آہ سیم ٹو سیم بیسے جیسے ایران میں گئے تھے نا ایران میں وہاں پہ بڑے بڑے کیا حال سال ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے چکن بنا رہے ہیں اردو آتی آپ کو ہاں 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 تو یہاں پہ یہ نا آپ کے پاس مشین نہیں ہے اس کو ساف کرنے کے لیے ہاتھ سے کرتے ہیں ہاتھ سے کرتے ہیں ہاں تو یہ یا مسین کے لوگ نہیں اکٹھ ٹو اچھا مسین کا استعمال نہیں کرتے لوگ صحیح ہو گئے لوگ یہ چھو مسین میں استعمال کرتے ہیں وہ ہرام ہے ہرام ہے زبا کرنے کے لیے نہیں یہ اوپر سے یہ اتارنے کے لیے بات کر داؤ ہوتی ہے نا مسین دیس میں ایسے چکی وہ تو ہرام ہے وہ ظاہری سی بات ہے چلیں بہت شکریہ یہاں پہ بائیسہ بتا رہے تھے کہ مشین والا ہوتا ہے نا جس سے زیبا کرتے ہیں وہ یہاں پہ حرام ہے وہ تو ظاہری سے بات ہے وہ حرام ہے کیونکہ ہاتھ سے اگر آپ نئی تکبیر پڑھ کے حلال کرو گے تو وہ حرام ہی مانا جائے گا باقی یہاں پہ یہ پوری مارکیٹ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ایک آگے بریج جا رہا ہے کافی خوبصورت ہے اور کافی وہاں پہ نا اولڈ وائب وہاں پہ وہ کریئٹ کرتا ہے جیسے اگر آپ جوارپین کنٹریز میں جائیں بیسی وہاں پہ لوگ کیا ہوئی یہاں پہ دیکھئے ہوئی پولیس والے بھی یہاں پہ بائیسہ یہاں میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پہ کافی ساری فورسز یہاں پہ کام کر رہی ہیں صرف یہاں پہ تالبان کا ہولڈ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ پولیس کا محکمہ بھی ہے آرمی کا بھی ہے ٹریفک پولیس بھی ہے اور بھی کئی ساری ایجنسیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بکروں کے یہاں پہ سر رکھے گئے مطلب ان کو بنا کے سوار کے اور یہ کسائی جو ہیں یہاں پہ بنا کے یہاں پہ دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ لیور ہے ہارٹ رکھا گیا ہے اور یہاں پہ یہ اوٹ جڑی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ بھی ایک طرح کی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ یہ بھی ایک مارکیٹ ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ شوز بغیرہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں اور اس طرح یہ سارے نا مطلب ایک مارکیٹ چل رہی ہے جسے اس پوری مارکیٹ کو ہیدری مارکیٹ بولتے ہیں اور یہاں پہ لوگ جو ہیں جیسے پتھان ہمارے علاقے میں بعض جگہوں پہ آکے پہ 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 ٹھیلے بغیرہ لگاتے ہیں نا وہی جہاں پہ بھی سین ہے یہاں پہ جھوٹے بغیرہ یہاں پہ فروخت کر رہے ہیں پتھان لوگ اور جہاں پہ سارے موسٹی جو ہے نا وہ شلوار کمیز پہنتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں بھی یہاں پہ مجبورا شلوار کمیز پہننا پڑی ہے ادربائیس دوسرے علاقوں میں یہاں پہ جو ہے نا جیسے کہ یہاں پہ کابول کا موڈرن علاقہ ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جیس پہنڈ شرٹ اور اس طرح یار لوگ جو پتہ نہیں یار کیوں اتنا پچھے سے آوازہ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ریکھیں یہاں پہ بریڈ ہے اور سٹار کی شیپ میں مطلب جیسے سٹار فیش ہوتی ہے نا سیم تو سیم ایسی شیپ کے جہاں پہ انہوں نے بنا کر رکھے ہیں یہ میٹھے ہیں کیا کھانے میں میٹھے ہیں اور تو جانتے آپ یہ کھانے میں میٹھے ہیں یعنی ہو سکتا ہے یہ میٹھے ہی ہوں کیونکہ اوپر وہ چاشنی سی لگی ہوئی دیکھ رہی تھے یہاں پہ یار نا کافی موڈرن علاقہ آگیا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم سیر رہے ہیں یہاں پہ ہر طرف یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آکے بھائی صاحب یہ مارکٹ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اوپر ماؤنٹین پہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے جتنے بھی آنا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں نے نا گھر جو ہے نا اپنے یہاں پہ پہاڑوں پہ بنائے ہوں اور یہاں پہ زیادہ تر یہ مارکٹ میں یار پیچھے ساری گرلز ہی تھیں وہ یہ مڈکیوں کی ساری مارکٹ تھے ہم میں تو نہیں پتا تھا خیر ابھی یہ مارکٹ میں آپ کو مکمل طور پہ نہیں دکھا سکا بس اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ ساری عورت ہیں اور یہاں پہ افغانستان میں عورتوں کی ویڈیو بنانا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ لوگوں کا کس طرح سے ڈریسنگ کا سسٹم ہے اور کس ط طرح سے مطلب یہاں پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ ریڈیاں ویڈیاں یہاں پہ ساری لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک طرح کا نا جیسے ہمارے علاقوں میں لنڈے کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ لنڈا بزار ہوتا ہے وہاں پہ سستی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ہیدری بزار جو ہے نا یہاں پہ آپ کو سستی چیزیں ملتی ہیں دوسری مارکٹ کی نصفت تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ یہاں پہ پیڑ کی صورت میں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں نہیں ہے ابھی چلتے ہیں آگے اور آپ کو آگے کا تھوڑا سا ویو دیتے ہیں یہاں پہ اور بھی کافی خوبصورت ایس کو ابھی یہاں پہ طالبان بھائی صاحب بھی وہ سامنے کھڑے ہیں ہاتھ میں ان کے گنز ویپن اور ہم یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے آزادی سے یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں جان پہ کھیل یار یہاں پہ افغانستان میں ایک کے مطلب کافی انہوں نے ہائی پروجیکٹ چلایا ہے جس میں نا مطلب جو گدہ گھر جو بھیک مانگنے والے لوگ تھے نا ان کو پکڑ لیا ہے مطلب کوئی ایسے لوگ تھے جو کہ اپنا بزنس کے طور پر یہ کام کر رہے تھے تو ان کو اریسٹ کر لیا ہے سیدھا اندر جیل میں اور دوسرے جو لوگ ہیں نا جو مجبور تھے جن کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے جو معذور تھے جو مستحق تھے ان لوگوں کی انہوں نے تنفائیں لگوا دی ہیں اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں نا وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں اگر کوئی ہوگا بھی تو اگر کسی ایجنسی کو پتا چلتا ہے فورن سے اٹھا کے اس کو لے جائیں گے اور یہاں پہ جو لوگ تھے نا جو ڈرڈز اور چرز بغیرہ اور اس طرح کر کے نشئی ان کی خاصی یہاں پہ تعداد تھی مطلب گلی کونے میں یہاں پہ پڑا ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں ان کو بھی ایجنسی نے اٹھایا اور ان کے لیے ایک ہاسپیٹل بنایا گیا جہاں پہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور جب تک کہ ان کا علاج نہیں ہو جاتا ان کو آزاد وہ بھی ایک طرح سے قید میں ہے اور اپنا کمپلیٹ وہ علاج کروانے کے بعد اس کے بعد وہ پھر آزاد ہوں گے تو یہ یہاں پہ سینہ ہے اسی وجہ سے آپ کو اس ملک میں ابھی کسی قسم کا کوئی بھی نشیری جو ہے نا نشیری چیز سے بولتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نہیں دیکھے گا ایسے ہی ہے یہاں بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ وہ پکڑ کے لے کر جاتے ہیں چوری چھپے بھی کرنے کی کوشش کرنے یہاں پر نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے ہرات کا بتا رہے ہیں یہاں پہ ایسے ہی ہے ہرات کا بتا رہے ہیں یہاں پہ افغانستان میں ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے تو وہاں پہ وہ سیٹی میں ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں بہت ہی خصورت لگ رہے ہیں جب دھوٹ میں آپ چل رہے تھے چاندی کی طرح چمک رہا تھا بہت شکریہ بھائی جان نام کیا آپ کا مسوود مسوود خدا حافظ اور یہاں پہ بائسا گاڑیوں کا بھی سینا بھی آپ جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ گاڑیوں کا چلان یہاں پہ نہیں ہوتا کوئی ان کو چلان نہیں ہوگا کوئی فائن نہیں ہوگا سیدھا مطلب گاڑی پکڑیں گے اور اندر بند کر دیں گے گاڑی ایک مہینے کے لئے رکھیں گے اور جو اس کا ڈالر ہوگا گاڑی والے کتصول اس کو بولا جائے گا اپنے کاغذات کمپلیٹ کرو اگر وہ کر لیتا ہے ایک مہینے کے بعد اس کو گاڑی مل جاتی ہے اگر وہ نہیں کرتا تو ایک مہینے کے بعد کیا اس کو سالوں سال جہاں پہ گاڑی باپس نہیں دی جاتی تو یہ ایک بریج ہے اور یہ بریج کی جو شیپ ہے نا وہ سیم تو سیم بیسے جیسے آپ تو اگر جرمنی میں گئے ہو تو جرمنی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک طرف وہاں پہ سیٹی ہے اور درمیان میں ایک ریور چل رہا ہے اور پاسنگ کرنے کے لیے وہاں پہ بریج ہے تو یہ بھی انگریزوں کے دور کا یہاں پہ ایک بریج ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے ایک مووی دیکھی ہو امیتہ بچن کی خدا گواہ تو وہ بھی یہاں پہ شوٹ ہوئی تھی اگر آپ دیکھیں تو جرمنی لیوی لائک اسی طرح کی شیپ کا ایک بریج آپ کو دیکھنے کو ملے گا درمیان میں ریور چل رہا ہے اور ریور کے پار کافی خوبصورت وہاں پہ تو گھر ہیں لیکن یہاں پہ اتنی خوبصورتی تو نہیں ہے لیکن پہاڑوں پہ لوگوں نے اس طرح کے گھر بنائی ہوئے کہ دیکھ کے آپ تھوڑے حیران رہ جائیں گے گھر کے اوپر گھر کے اوپر گھر اس طرح کر کے اور سب سے اوپر جو ہیں وہ سیمز کے اور باقی جو نیٹورک ہیں ان کے سیگنلز کے لیے ٹاور لگا رکھے ہیں وہاں پہ ہیں یہ دریائے جس کو یہاں پہ دریائے کابل بولتے ہیں لیکن ابھی یہ خوشک ہو چکا ہے اور اس میں آپ کو یہ پانی جو ہے نا دوسرا گھٹر والا دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ گھٹر والے پانی میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ مطلب باشروم کا جو پانی ہوتا ہے نا یا وہ چیزیں اوائل بغیرہ ہم تو بہا دیتے ہیں گھٹر نالوں میں لیکن یہاں پہ وہ سسٹم بھی نہیں ہے یہاں پہ لوگ سٹور کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے شروع میں دکھایا ایک گھر میں وہ نیچے نا انہوں نے تیرہ ہزار لیٹر کے وہ ایک رکھے ہوتے ہیں بنا کے حوز جن میں وہ سارا پانی سٹور ہوتا ہے اور پھر یہ کمپنی کو فون کرتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور وہ سارا پانی جو ہے نا وہ گاڑی کے ذریعے وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں یہاں پہ ہائی نیاستہ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں پہ گھر میں پانی استعمال ہوتا ہے اس میں جو صاف پانی ہوتا ہے وہ تو یہ باہر خروج کر سکتے ہیں لیکن سیروج کا پانی واش روم کا پانی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہر گھر جو ہے افغانستان میں سٹور کرتا ہے جیسے کہ یہاں پہ نیچے ان کے بیسمنٹ میں یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے ایک مطلب جگہ جہاں پہ یہ پانی سٹور ہوتا رہتا ہے پھر جب یہ پانی کافی حد تک سٹور ہو جاتا پھر یہ فون کرتا ہے وہاں سے ان کی کمپنی کی گاڑی آتی ہے اور کچھ پیسے یہ ٹیکس وغیرہ ان کو چارج کرتے ہیں اور وہ کھینچ کے اپنی گاڑی میں لے جاتے ہیں تو اس طرح کر کے ہر گھر نے یہاں پہ یہ بنایا ہوئے تو اسی طرح کر کے یہ پانی باہر وہی اخراج کر سکتے ہیں جو بلکل صاف ہو جو کچھن میں استعمال ہوتا ہے یا نہانے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے گھٹروں میں یہ باہر چھوڑ سکتے ہیں دوسرے پانی کا ان کو الگ سسٹم ہر گھر میں بنانا پڑتا ہے تو یہ یہاں پہ کچھ رولز ہیں قوانین ہیں جو کہ مجھے تو کافی اچھے لگ رہے ہیں مطلب ایک سٹی کو کسی کنٹری کو اڈوانس کرنے کے لیے یہ سب سے ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ڈویلپمنٹ کی جائے تو یہاں پہ کافی ایسی ڈویلپمنٹ مجھے دکھ رہی ہے چونکہ آنے والے مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے یہ بھی جورپین کنٹریز کی طرح کافی زیادہ رچ ہو جائے اور ترقی یافتہ ہو جائے کیونکہ یہاں پہ پڑھائی کو تعلیم کو بہت پیورٹی دی گئی ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو یہاں پہ تعلیم نہیں دی جا رہی یہاں پہ پریمری کروانے کے بعد ان کو سکول سے چھڑوا لیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ یونیورسٹیز میں بھی یہاں پہ خواتین لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور بقاعدہ یہاں پہ تعلیم کا نظام جو ہے رائج ہے موسیقی